بی بی سی اردو کے پروگرام سیر بین میں خوش آمدید ہمارے لنڈن سٹوڈیو سے میں ہوں آلیا ناز کیوں انجن حکومت کا کروڑوں خاندانوں کو علاج کے لیے پانچ لاکھ روپے سالانہ کا وعدہ لیکن اتنے بڑے خرچ کے لیے حکومت کتنی تیار ہے ڈانلڈ ٹرمپ کی جانب سے سپریم کورٹ کے لیے نامزہ جج بریٹ کافنہو نے کہا کہ جھوٹے الزامات کی وجہ سے پیچھے نہیں ہٹیں گے انہیں خواتین کے ساتھ جنسی دسترازی کے الزامات کا سامنا ہے اور انجا میں گھر اور بچوں کے ساتھ مصروف خواتین صحافیوں کی نئے مواقع تلاش کرنے میں ایک ہاشٹائگ کس طرح مدد کر رہا ہے کچھ آئیڈیا ہی نہیں ہوتا ہے کہ کہاں سے شروع کریں ویرئیس انڈاسٹری میں مطلب بلکل آسمان میں تاروں کی طرح فریشیس کے جوب کی ویکنسی ہے انجا میں حکومت نے غریبوں کو سہت کی سہولت فراہم کرنے کے لیے طبی بیما سکیم شروع کی ہے جس کے تحت دس کروڑ سے زیادہ خاندانوں کو پانچ لاکھ روپے سالانہ کا بیما حاصل ہوگا اور وہ اپنی پسند کے ہسپتالوں میں علاج کرا سکیں گے اس سکیم سے تقریبا پچاس کروڑ لوگ فائدہ اٹھا سکیں گے اور تخمینوں کے مطابق روا مالی سال میں اس پر تقریبا پانچ ہزار کروڑ روپے اور آئندہ سال سے تقریبا دس ہزار کروڑ لاغت آئے گی ڈلی سے سوہیل حلی یہ کرشما ہے آئیو شمان بھارت ہیلت انشورنس سکیم کے تحت پیدا ہونے والی پہلی بچی کرشما سیزیرین آپریشن سے پیدا ہوئی اور اس کا خرچ حکومت نے اٹھایا اس غیر معمولی اسکیم میں تقریبا دس کروڑ غریب خاندانوں کو پانچ لاکھ روپے تک کے بیمے کی سہولت دستیاب ہوگی انڈیا میں حفظانِ صحت کے سرکاری نظام کی حالت خستا ہے اور مہنگے علاج کی وجہ سے بہت سے خاندان غربت کا شکار ہو جاتے ہیں ہر سال تقریبا سولہ لاکھ لوگ مناسب علاج نہ مل پانے کی وجہ سے موت کا شکار ہوتے ہیں لیکن اس سکیم سے انہی حالات میں استفادہ کیا جا سکے گا جہاں علاج کے لیے ہسپتال جانے کی ضرورت ہوگی سکیم سے فائدہ اٹھانے والوں کی تعداد امریکہ، میکسیکو اور کینیڈا کی کل آبادی سے بھی زیادہ ہوگی تو سوال یہ ہے کہ کیا ملک میں اس سکیم کی کامیابی کے لیے بنیادی ڈھانچہ موجود ہے؟ ان کا کہنا ہے کہ یہ ایک اچھا سوال ہے موجودہ انفرسٹرکچر کافی ثابت نہیں ہوگا اور ہمیں چھوٹے شہروں اور دہی علاقوں میں زیادہ اسپتال قائم کرنے ہوں گے اس سکیم میں حکومت پرائیوٹ اسپتالوں کو بھی شامل کر رہی ہے لیکن زیادہ تر بڑے اسپتال ان ریٹس سے خوش نہیں ہیں جو حکومت نے تیہ کیے ہیں اب تک تقریباً چار ہزار پرائیوٹ ہاسپتال اس سکیم میں شامل ہو چکے ہیں لیکن علاج کے منتظر افراد کی فہرست لمبی ہے انتخابات قریب اور منزل دور سوہیل حلیم بی بی سی نیوز دلی اور اسی موضوع پر مزید بات کرنے کے لیے اس وقت دلی سٹوڈیو سے ہمارے ساتھ براہ حراس موجود ہیں ہمارے ساتھ ہی سوہیل حلیم سوہیل پچاس کروڑ لوگ جیسا کہ نریندر موڈی نے کہا امریکہ، میکسکو، کینیڈا تینوں کی آپ آبادیاں ملا دیں اس سے زیادہ لوگ یعنی چالنج بھی تو اتنا ہی بڑا ہے نا پھر آلیا جب آپ پچاس کروڑ لوگوں کو بلکل مفت علاج کی سہولت فرام کرنے کی بات کر رہے ہوں تو چالنجز کا اندازہ لگانا زیادہ مشکل نہیں ہے لیکن یہ ایک بات جو ہمیں ضرور یاد رکھنی چاہیے وہ یہ کہ یہ انتہائی غریب لوگ ہیں ان میں تعلیم کی کمی ہے ان کے پاس وسائل نہیں ہیں انہیں اچھی خوراک نہیں ملتی جب وہ بیمار پڑتے ہیں اور وہ پرائمری ہیل سینٹرز میں جاتے ہیں تو وہاں علاج کا کوئی انتظام نہیں ہے ڈاکٹرز نہیں ہیں اگر ڈاکٹر ہوتے ہیں تو دوائیں نہیں ہیں اور جب ان کی بیماری بگڑتی ہے تب یہ بڑے اسپتالوں میں پہنچتے ہیں تو ایک تو یہ بہت بڑا چالنج ہوگا کہ کیا اتنی بڑی تعداد میں جب بیمار بڑے اسپتالوں میں پہنچیں گے تو وہ لوڈ برداشت کرنے کی پوزیشن میں ہوں گے یا نہیں دوسرا یہ کہ اس میں وہ تمام بیماریاں کورڈ ہیں جو پہلے سے بھی آپ کو ہوں جیسے مثال کے طور پر کینسر ہے یا دل کی بیماری ہے جن پر خرچہ بہت زیادہ آتا ہے تو یہ کچھ بنیادی چیزیں ہیں جن کا یہ دیکھنا ہوگا کہ حکومت نے صحیح اندازہ لگایا ہے یا نہیں جی اچھا سوئی علی اسکیم اگر کامیاب ہو جاتی ہے تو اگلے سال انتخابات ہیں اس سے پہلے یہ بی جے پی کے لیے بہت فائدہ مند ثابت ہو سکتی ہے بلکل یہ ایک گیم چینجر ثابت ہو سکتی ہے اور اس کی وجہ یہ ہے کہ ہم جانتے ہیں کہ انڈیا میں غربت کی ایک بہت بڑی وجہ یہ ہے کہ غریب لوگ اپنا علاج نہیں کرا پاتے اور جس کی وجہ سے ان کی جو پوری پورا خاندان ہے وہ ایک طرح سے غربت کے ایک نرگے میں یا سرکل میں پھنس جاتا ہے تو کوئی بھی سیاسی پارٹی ایک تو اس اسکیم کی مخالفت نہیں کر سکتی کیونکہ وہ کوئی بنیاد نہیں ہے کوئی وجہ نہیں ہے کہ وہ یہ کہیں کہ یہ اسکیم جو ہے وہ حکومت غلط لائی ہے اور اگر اس کا صحیح طرح سے اطلاق ہو جاتا ہے تو یقیناً بی جے پی کو اس کا کافی سیاسی فائدہ ہو سکتا ہے لیکن سوہل یہ بات بھی تو ہے کہ کئی لوگ یہ بھی کہہ رہے ہیں کہ اس کے خلط استعمال کی گنجائش بھی بہت ہے یہ ایک بہت بڑا چیلنج ہوگا آلیا اس کی وجہ یہ ہے کہ انڈیا میں جو انشورنس سکیمز ہیں پرائیوٹ انشورنس اس میں بہت گھپلا ہوتا ہے بہت فرضی کلیمز کیے جاتے ہیں لیکن جب اتنی بڑی تعداد میں کلیمز ہوں گے پچاس کروڑ لوگ ہمیں معلوم ہے کہ اس میں کور کیے گئے ہیں تو فرضی کلیمز بہت ہوں گے پرائیوٹ ہاسپٹلز میں جب بھی لوگ جائیں گے تو اس بات کی کون نگرانی کرے گا کہ یہ کیا بیماری تھی اس کا کیا علاج کیا گیا اس کا آپریشن کرنا ضروری تھا یا نہیں ہم ماضی میں ایسا بہت بار دیکھ چکے ہیں سرکاری نظام میں بھی کہ جہاں ڈاکٹرز کو مالی اعانت مالی ریوارڈز دیے جاتے ہیں کہ بہت سے ایسے آپریشنز کیے جاتے ہیں بہت سے ایسے پروسیجرز کر دیے جاتے ہیں جن کی دراصل ضرورت نہیں ہوتی تو یہ ایک بہت بڑا چیلنج ثابت ہونے والا ہے دلی سے سحیل حلیم ہم سے بات کرنے کا بہت شکریہ آئیے اب دیگر اہم موضوعات پر ایک نظر ڈالتے ہیں امریکی صدر ڈانلڈ ٹرمپ آج نیو یورک میں اقوام متحدہ کی جنرل اسیمبلی کے اشلاس سے خطاب کرنے والے ہیں خیال ہے کہ وہ اس عالمی فورم کو ایران کے خلاف سخت بیان کے لئے استعمال کریں گے تاہم مبسرین کا کہنا ہے کہ اس وقت امریکی عوام کی توجہ خارجہ پولیسی کے مقابلے میں صدر ٹرمپ کے سپریم کورٹ کے لئے نامزد جج بریٹ کیاونہ کے معاملے پر ہے تفصیل عمرہ فریدی سے صدر ٹرمپ جنرل اسیمبلی میں ہیں مگر توجہ واشنگٹن میں جاری سیاسی مارکوں پر ان کے نامزد جج کا بچلنے کے الزام سے انکار میں نے کسی پر جنسی دست درازی نہیں کی نہ ہائی سکول میں نہ کہیں اور دو خواتین کا الزام ہے کہ جب وہ جوان تھے تو عالم مدھوشی میں انہوں نے دست درازی کی تیسی خاتون کے سامنے آنے کی بھی اطلاع ہے یہ جھوٹے الزامات ہمیں اس عمل سے دور نہیں کر سکتے اور ہم ایک منصفانہ عمل کے منتظر ہیں جہاں میں اپنا دفاع کر سکوں میں نے تمام عمر خواتین کے وقار اور مسابات کے فروغ کے لئے کام کیا ہے میں کہیں جانے والا نہیں اس سیاسی بہنچال نے محکمہ انصاف کو بھی ہلا دیا ہے جہاں ڈپٹی ایٹارنی جنرل روڈ روزن سٹائن کے استفعے کی بھی افواہیں گردیش کر رہی تھی انہیں ان اطلاعات کو بھی مسترد کرنا پڑا کہ انہوں نے صدر ٹرم کو خفیہ طور پر ریکارڈ کرنے کی بات کی تھی تاکہ انہیں عہدے سے ہٹایا جا سکے مسٹر روزن سٹائن کی برطرفی سے متعلق قیاس آرائیاں یہاں بھی صدر ٹرم کا پیچھا کر رہی ہیں میں روڈ روزن سٹائن سے جمعرات کو مل رہا ہوں یہاں سے فارغ ہونے کے بعد ہم وائٹ ہاؤس میں ملیں گے اور دیکھیں گے کہ کیا ہو رہا ہے واشنگٹن میں حل چل اپنی جگہ فیلحال تو صدر ٹرم کو بین الاقوامی امایدین کا سامنا ہے جو ان کی نفسیات کو بہتر طور پر جان گئے ہیں مثلا ان کا ایران کے جہوری موہدے سے نکلنے کا فیصلہ اقوام متحدہ کے زیلی اداروں سے حلیت کی فنڈ میں کمی اور اس کسیر الجہتی اہد میں امریکی حاکمیت عالی کی علم برداری دنیا کے مقابلے میں امریکی مفاد انہیں عزیز سہی مگر واشنگٹن میں اپنا مفاد عزیز تر ہے امریکی عزارت خارجہ کا کہنا ہے کہ مائمار میں روہنگیہ مسلمانوں کے خلاف بات زابطہ اور مربوط فوجی تشدد کے شواہد ملے ہیں عزارت خارجہ کی ایک رپورٹ کے مطابق مائمار کی فوج نے مسلم اقلیت کو ریپ اور قتل کا نشانہ بنایا تاہم اقوام متحدہ کی تحقیقات کے برعکس امریکی رپورٹ نے نسل کشی کے الفاظ استعمال نہیں کیے ایران کے جوہری معاہدے کے اہم فریق ایران کے ساتھ تجارت پر نومبر میں امریکی پابندیوں کے بعد مال کے بدلے مال کے طریقے کار کو قانونی شکل دے رہے ہیں جس کے تحت ایرانی تیل کے بدلے یورپی مسنوات کا تبادلہ کیا جا سکے گا امریکہ میں تین مفلوج افراد پھر سے چلنے کے قابل ہو گئے ہیں یہ مریض کمر میں چوٹ کی وجہ سے چلنے پھرنے سے معذور تھے ڈاکٹروں نے ان کے حرام مغز میں ایک ایسا آلہ لگایا جو دماغ سے سگنل لے کر ٹانگوں کے پٹھوں تک پہنچاتا ہے تصاویر شیئر کرنے والی اپ انسٹرگرام کے بانی کیون سسٹروم اور مائک کریگر کمپنی کے ایگزیکیٹیف بورٹ سے مستعفی ہو گئے ہیں انسٹرگرام کو دو ہزار بارہ میں فیس بک نے خرید لیا تھا اطلاعات ہیں کہ دونوں کے فیس بک سے اختلافات پیدا ہو گئے تھے آئیے اب دیکھتے ہیں کہ ہماری ویب سائٹ بی بی سی اردو ڈاٹ کام پر قارین کن خبروں میں دلچسپی لے رہے ہیں پرویز مشرف علاج کے لیے بیرون ملک گئے لیکن وہاں پر ڈانس کرتے ہوئے پائے جا رہے ہیں صحافی آسمر شیرازی کا کولم اب کی بار چال کس کی اور ایرانی شہنشاہوں کی پرتائی اور زندگی کی ایک جھلک ان موضوعات کو تفصیل سے پڑھنے کے لیے ہماری ویب سائٹ بی بی سی اردو ڈاٹ کام پر آئیں بی بی سی اردو کے پروگرام سیر بین میں آگے چل کر دیکھئے گا عراق کے شہر بس رامے کئی روز سے مظاہرے کیوں جا رہی ہیں اور ان میں کتنا نقصان ہوا ہے اور ان جمع گھر چلانے والی خواتین کو نوکری کی دنیا میں آگے بڑھنے کے مواقع کیسے فراہم کیا جا رہے ہیں بی بی سی اردو کی پروگرام سیر بین میں ایک بار پھر خوش آمدید میں ہوں آلیا نازکی عراق میں یہ خطرہ بڑھ رہا ہے کہ ملک میں ایک مرتبہ پھر تشدد کی لہت شروع ہو سکتی ہے بسرہ میں حالیہ حکومت مخالف مظاہروں میں بیس سے زیادہ افراد ہلاک ہو چکے ہیں یہ لوگ مقامی انتظامیہ کے خلاف بجلی اور پینے کے پانی کی ادم دستیابی پر احتجاج کر رہے تھے ادم استحقام کی ایک وجہ مئی میں ہونے والے عام انتخابات بھی ہیں کیونکہ ابھی تک وزیراعظم حیدر الابادی حکومت نہیں بنا سکے ہیں بسرہ سے بی بی سی کے شیراز گیلانی کی رپورٹ پیش کر رہے ہیں عارف شمی کئی ہفتوں سے بسرہ میں حکومت مخالف مظاہرے ہو رہے ہیں کچھ روز پہلے تو ان میں شدت آگئی اور بیس سے زیادہ افراد ہلاک ہو گئے لوگوں کی سڑکوں پر نکلنے کی وجہ عوامی سہولیات کی ادم دستیابی تھی اور انہیں سرکاری حلکاروں کی کرپشن پر غصہ بھی تھا پانی اور بجلی ایک قانونی حق ہے اور یہ ایسا حق نہیں جسے ہمیں مانگنا پڑے حکومت بسرہ کو پانی مانگنے پر مجبور کر رہی ہے انہیں شرم آنی چاہیے یہ بسرہ میں سرکاری کوارٹرز ہیں یہ شہر میں واحد امارت نہیں جسے جلایا گیا ہو گزشتہ چند ہفتوں کے دوران مشتع المظاہرین نے ایرانی کانسلیٹ اور دیگر امارتوں کو بھی آگ لگا دی تھی جو مسئلہ شیعہ گروہوں کی ملکیت تھی سمیر جعفر ان زخمیوں میں سے ایک ہے جنہیں صوبائی ہیڈکوارٹرز کے سامنے گولی لگی تھی گولی لگنے کے بعد پہلی مرتبہ وہ اس جگہ پر واپس آئے ہیں مجھے مرنے والوں کا خون یاد ہے ہم اپنے حقوق کے لیے مظاہرہ کر رہے تھے ہم قانونی حیثیت کے حق کا مطالبہ کر رہے تھے جو کہ مغرب میں سب سے بنیادی حق ہے ہم دوہزار اٹھارہ میں صاف پانی کا مطالبہ کر رہے تھے بسرہ کے تیل کے کونے عراق میں سب سے زیادہ خام تیل نکالتے ہیں یہ ایک خوشحال جگہ ہونی چاہیے لیکن اس کے بجائے یہاں کے ہزاروں شہری کندہ پانی پینے کی وجہ سے پیماریوں میں مبتلا ہیں زخمی ہونے کے باوجود سمیر رات کو ہونے والے حکومت مخالف مظاہروں میں حصہ لیتے ہیں مظاہرین کے صاف پانی بجلی اور ملازمتوں کے مطالبات کا کوئی فوری حل نظر نہیں آتا اس لیے شاید بسرہ میں یہ مظاہرے کچھ عرصہ مزید جاری رہیں شیراز کی لانے کی رپورٹ اگر آپ آج کا پروگرام دوبارہ دیکھنا چاہیں تو ہمارے یوٹیوب چنل پر آئیے بتا ہے ہم نے پاکستان کی اہم سماجی اور سیاسی شخصیات کے ساتھ بی بی سی اردو کے خصوصی انٹیویوز پر مبنی ایک پلیلیس بھی تیار کی ہے جو ہمارے یوٹیوب پیج پر موجود ہے ہمارے چینل کو سبسکرائب کرنا نہ بھولیں ریدو پرنا چاہہ جی انڈیا کی ایک سینئر صحافی ہے ان کا کہنا ہے کہ خواتین کو صحافت میں آنے نوکری بدلنے یا آگے بڑھنے میں مشکلیں پیش آتی ہیں انہوں نے صحافت میں خواتین کی مدد کیلئے ٹویٹر پر ہاشٹائگ سسٹر ہوت کی شروعات کی اس ہاشٹائگ کے ذریعے وہ صحافت میں آنے والی نئی اور سینئر خواتین کو مختلف مواقع کے بارے میں بتا کر ان کی مدد کر رہی ہیں دلی میں نامنگار شکیل اختر نے ان سے بات کی جو جرنلیس سے سب کو بتا ہے کی جو بس آر ڈسکسٹ این اس ویسپر نتوک آف بوئیز کافی سارے جو محلہ ہیں وہ نہیں جاتے ہیں وہ نتوک نہیں کرتے ہیں بکہ سارے جو محلہ ہیں جو بس آر ڈسکسٹر نتوک 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 آگر جو کرا آر ڈسکسٹر نتوک آخر ڈسکسٹر کگر مجھے کعال چmunی؟ سو میرا کام بس کنیکٹ کرنا ہے کچھ آئیڈیا ہی نہیں ہوتا ہے کہ کہاں سے شروع کریں ویراز اندازٹری میں مطلب بلکل آسمان میں تاروں کی طرح فریشرز کی جوب کی ویکنسی ہے سو داٹ ویس ایک کنسولیڈیٹڈ پلاٹ فورم جو ہوتا ہے نا کی اوکی فائن ٹویٹر پہ جاؤ رتوپanna چیٹر جی کو فالو کرو اور سسٹرہوڈ تھریڈ دیکھو تو آپریٹیٹیز آئیں گی سو داٹ ویس بہت ہیلپفول رہا ہے مجھے لائف بے ہیلپ سپوٹ مورال سپوٹ کی ضرورت ہوا ہے میں لڑکیوں کے پاس گئی ہوں ہمیشہ دوست ہو فیملی میمبر ہو ماں ہو ہمیشہ ویسی بھی بہت ہیلپاً And I genuinely believe this that if we do this together, nothing can stop us. اگر آپ چاہیں تو مجھ سے اور ہمارے ٹیم کے دیگر ساتھیوں سے ٹوٹر پر بھی رابطہ کر سکتے ہیں میرا ٹوٹر ہینڈل ہے اٹ آلیا ناسکی اس کے ساتھ ہی سیربین اختتام کو پہنچا پروگرام میں پیش ہونے والے موضوعات پر اگر آپ اپنے خیالات کا اظہار کرنا چاہیں تو فیس بک پر ہمارا صفحہ حاضر ہے آپ ہمارے ٹوٹر ہینڈل اٹ بی بی سی اردو کے ذریعے بھی ہم سے رابطہ کر سکتے ہیں کل پھر حاضر ہوں گے تب تک تازہ ترین خبروں کے لیے ہماری ویب سائٹ بی بی سی اردو ڈاٹ کام دیکھتے رہیے آلیا ناسکی کوپ اجازت دیجئے موسیقی 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 موسیقی